میں تو امتی ہم اے شاہ امم آپ کی اجازت سے مکہ آگئے اور مکہ میں دعوت کا کام شروع کیا اللہ نے بہت سارے لوگوں کو ان کے ہاتھ پر اسلام کے شرف کی نعمت عطا فرما دی اور وہ کہتے ہیں جب حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں آئے مکہ میں آکے ٹھہر گئے اور اسلام کی دعوت دیتے رہے اور جیسا بازہ کر کے آئے تھا ان لوگوں کو تکلیف پہنچاتے رہے جو ان کی مخالفت کرتے تھے دین میں جب مخالفت کی جاتی تھی تب بھی اسلام والوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا اب مخالفت کی جا رہی ہے دعوت کے رکاوٹ میں تو اب مشرقین کو تکلیف پہنچا رہے چنانچہ بہت سارے لوگ حضرت عمیر بالوحب کے ہاتھ پر اسلام لائے یعنی وہ دعوت میں مضبوط رہے اللہ نے ان کی مدد فرما دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان حضرت عمیر بالوحب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے اسلام لانے کے بعد یوں کہتے ہیں عربہ بن زبیر جب حضرت عمیر ابن وحب مسلمان ہو گئے مسلمان بہت خوش ہوئے اللہ پاک کی توفیق کی برکت سے کہ اللہ نے ان کو ہدایت کی توفیق دے دی اور حضرت عمیر ابن خطاب تو کہنے لگے مجھے خنزیر زیادہ اچھا خنزیر زیادہ پسندہ بنیس و تیس کے یعنی عمیر بالوحب کے جب یہ آئے تھے اس دن اللہ کے نبی کی شان میں گستاقی کرنے اور آج یہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں تو ہماری دوستی بھی اللہ کے لئے ہماری دشمنی بھی اللہ کے لئے حفظ اللہ بن عمر بن عمیر کہتے ہیں جب حضرت عمیر بن وحب مکہ میں آگئے اسلام لانے کے بعد تو اپنے گھر والوں میں رہتے رہے اور صفوان بن عمیر جنہوں نے ان کو حتیم میں تیار کر کے بھیجاتا اور اپنے ان کے گھر والوں کے خرچے کی ذمہ داری لی تھی اور ان کے خرضے کا ادا کرنے کی ذمہ داری لی تھی صفوان بن عمیر سے آتر نہیں ملے اور اللہ کی شان اسلام کو ظاہر بھی کر دیا اور اسلام کی طرف دعوت دینے بھی شروع کر دی یہ پیغام اور یہ خبر صفوان بن عمیر کو بھی پہنچ گیا کہنے لگے میں تو پہچان گیا تھا صفوان بن عمیر کہنے لگے میں تو اسی وقت پہچان گیا تھا جب یہ مجھ سے ملنے نہیں آئے اور اپنے گھر میں چلے گئے میں سمجھ گیا کہ یہ آدمی جس سے بچنا چاہتا تھا اسی میں پس گیا اور یہ آدمی بے دین ہو گیا پس اب نہ میں ان سے بات کروں گا کبھی اور نہ ان اسی پر رہے اور ایک دن حجرے کیونکہ حتیم میں آئے یہ تھے صفوان بن عمیر حتیم میں تھے جیسے پہلے تھے انہوں نے یعنی حضرت عمیر بن واہم نے صفوان بن عمیر کو پکارا اور بلایا لیکن انہوں نے بے توجہ ہوئی کی اور ان سے اعراض کر لیا مو پھیر لیا صفوان بن عمیر کہنے لگے آپ تو ہمارے سرداروں میں ایک سردار ہیں بھلا آپ ہی تو بتائیے آپ ہی تو بتلائیے کہ پتھر کی عبادت کرنا اور پتھروں کے نام پر جائے اپنے جانوروں کو زبا کرنا یہ کوئی دین ہے یہ کوئی دین کی بات ہے میں تو دواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں یہ حق کی دعوت دینی تھی صفوان نے کوئی جواب نہیں دیا تو حق بات کا کوئی جواب نہیں ہوا کرتا یہ ایک بات بھی نہ کہہ پائے پہلے گزر چکا ہے صفوان بن عمیہ کی اسلام کی کوشش حضرت عمیر بن واہم نے بہت کی ہے اپنے ہمدردوں کی کوشش کرنی چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دعوت دینا اپنی امی کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت دینے کو بیان اپنی امی کو اور ان کے امی کا اسلام میں داخل ہونا دعوت اور دعا کی برکت سے ایک طرف دعوت دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ علیہ السلام سے دعا کروا رہے ہیں دونوں کے اجتماع کی برکت سے اللہ کی توفیق ہو گئی حضرت ابو حریرہ کی والدہ ایمان میں آ گئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں اپنی امی کو اسلام کی طرف بلائی کرتا تھا معلوم ہا کام میں استمرار ہے چلہ لگایا نہیں جائے گا بلکہ لگاتے رہنا ہے کام کو کرتے رہنا ہے میں اپنی امی کو اسلام کی دعوت دیتا رہتا تھا اور وہ بیچاری مشرکہ تھی میں نے ان کو ایک دن دعوت دی نا امیدی نہیں ہے کام میں استمرار کے ساتھ استقلال کے ساتھ مایوس ہی نہیں میں نے ان کو دعوت دی انہوں نے مجا اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ایسا جملہ سنایا جو مجھے ناگوار مجھے وہ جملہ اچھا نہیں لگا کیونکہ کام کرنے میں ناگواریاں تو پیش آئیں گی اپنوں سے بھی اور پرائےوں سے بھی میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں رو رہا تھا کیونکہ کام میں بیچینی اندر سے رولائے گی میں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی امی کو اسلام کی دعوت کارگزاری پوری سنا دی میں اپنی امی کو اسلام کی دعوت دیتا تھا وہ انکار کرتی رہی آج میں نے ان کو دعوت دی انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں ایسی بات سنائی ہے جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی کیونکہ کام کرنے میں عشق رسول بھی چاہیے اللہ کے نبی جی آپ میری امی کی ہدایت کی دعا فرما دے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نقد دعا فرمائی اے اللہ ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت دے دیجئے کیونکہ میں نکلا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی بشارت سے میں خوش تھا جب میں آیا اور میں نے اپنی امی کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو دیکھا وہ تو بند ہے میری امی نے میرے جوتوں کی آواز آہٹ سلی اور کہنے لگی ٹھہرو ذرا اے بغریرہ تھوڑا ٹھہرو اور میں نے پانی کے جہے آہٹ سلی کہ پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے امی غسل کر رہی ہے ایمان لانے کے لئے اور انہوں نے نانے کے بعد اپنی جائے کرتی پہن لی اور اوڑنی نہ لے پائی جلدی انہیں خیال تھا کہ میرے بیٹا ہی تو ہے لہذا اوڑنی نہ لے پائی دروازہ کھولا اور کہنے لگی اے ہو ریرہ اشہد اللہ الہ اللہ واشہد انہ محمد الرسول یہ ہے دعوت اور دعا کا تحقق دعوت دیکھے گئے ہیں دعا کروا کے آئے ہیں اللہ نے دل پھیر دیا اور بدل دیا یہ ہے اصول کی بات جیسے حضرت ابو حریرہ دعا کروانے کے لئے آئے ان کی ایمان کی داخلے کی خبر پہنچانے بھی گئے میں آیا میری امی کے پاس میں نے آپ کو ساری بات سنائی کارگزاری دونوں طرح کی سنانی چاہیے اللہ کی حمد بیان کی نبی جی نے او فرمایا یہ اللہ کا احسان ہے حضرت ابو حریرہ کی روایت وہ کہتے ہیں کوئی مومن مرد اور کوئی مومن عورت جو بھی ہمارا نام سنے گی وہ ہم سے محبت کرے گی میری امی سے بھی مجھ سے بھی راوی کہتے ہیں آپ کو کیا خبر آپ سے محبت کریں گے کہنے لگے میں میری امی کو دعوت دیتا تھا اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا خوشی سے رونے کے لئے جیسے آدمی کو غمی میں رونا آتا ہے خوشی میں بھی آتا ہے میں رونے لگا خوشی میں اپنی امی کے اسلام لانے کی جہا ہے خوشی میں جیسا کہ میں رویا تھا غم میں کہ میری امی حضور کیا انسان میں ایسی بات کہیں میں نے کہا خوش خبری حاصل کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما دے چنانچہ علیہ پاک نے ابو حریرہ کی ماں کو اسلام کی ہدایت دے پھر میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا فرما دیں اللہ مجھ کو میری امی کو ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں کی طرف ہر مومن مرد ہر مومن عورت کی طرف محبوب بنا لے چنانچہ آپ علیہ السلام نے دعا فرما دی اے اللہ اس چھوٹے سے غلام کو اور اس کی امی کو ہر مومن مرد ہر مومن عورت کی طرف تو محبوب بنا دے چنانچہ جب کبھی میرا اور میری امی کا کوئی تذکرہ سنے گا تو ضرور وہ ہم دونوں سے محبت کریں اللہ پاک ہم سب کو بھی تمام ایمان والوں کی محبت دل سے نصیب فرما اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد رب العالمین ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا اتنا في الدنيا حسنا وفي الاخرہ حسنا واقنا عذاب النار اللہم ان لا نثلوك من خیر ما سألك منه نبیك وحبیبك سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بکا من شر مستعادك من نبیك وحبیبك سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانتا المستعان وعلایک البلاق فلا حول ولا خووة الا باللہ العلی العظيم سبحان ربك رب العزت اما یصفون والسلام على المرسلین والحمد للہ